کیوں ایک بات کے لیے اتنی باتیں ایک جملے کے جواب میں اتنی آیتیں اینی جگال سی ودعا محمدان انا جملہ سی کافرادا تیر رب بھی جواب دیدہ تینا اخدہ ما ودعا کا اے چھوٹ بول دی ایسا نہیں چھوڑیا پر انہیں اے نہیں آکھا انہیں پہلے آکھا انہیں تمہید بنی ودوہا تیرے حسن کی قسم تیرے مکھ کی قسم تیری جان جمانی کی قسم تیری رانائی کی قسم تیری زیبائی کی قسم تیری کالی کالی کندل والی ظلفوں کی قسم مجھے تیری قسم سوال ما ودعا کا قسم سے قسم سے ہم نے تجھے نہیں چھوڑا ایشب ہی وستے میں آدھان ساڑھی دھار سنینا کہیں ارشد وابا اُن دی ہانجھ ٹھائے پئی ہول ہول پئے اس شان والا یار اور اس کے جتنے یار ہمیں ہے سب سے پیار سبحان یہ بنیاد یاد رکھیں اس کو نہیں بھولنا اس کے جتنے یار ہک دے کیتے ہک دے سانگے سب دی جتی جوڑ اور اساں اولو کیسے اساں اولو کیسے اساں یار دی ساری نگری مدینہ مدینے میں ایک ہے نگینہ لیکن کرتے ہیں مدینہ 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 کیوں کرتے ہیں مدینہ حضرت خاجہ فرید کہتے ہیں اے ملک مقدس نوری اے جنت ہور کسوری بین عاشق پاک حضوری بیا کون قدم اتھ رکھے آپ ہوں تم جیندیں مکہ تُنہیں لگ دین دھکے تھکے آکھ وال وال یار دو تکے تن اگ محبت پکے آپ ہوں تم جیندیں مکہ مکہ وحاز البالہ دل امین سوال رب قرآن چاکھے آکھے سواتین وززیتون سوال امومن ترجمہ کریں دن جو میں قسم انجیر دی قسم زیتون دی ویسے ہی اے وی ٹھیک ہے پر سچ اگلی گالوی ہے کہ وطین کنو مراد حضرت عیسی دی نگری وززیتون کنو مراد حضرت خلیل دی نگری دور سینین کنو مراد موسی دی نگری وحاز البالہ دل امین ایکنو مراد پاک محمد دی نگری اے مزاج رکھا ہے بھولنا ونیا ہے قرآن کو یاد کرا ہے اسہ آدے سے کہ جڑی مٹی تے جڑی خاک اے مسئلہ اختلافی نہیں اتفاقی ہے ساری امت ہی دے اتفاق کریں دیئے کہ کیڑی مٹی آرش کنووی اچھی کعبہ تھا یہ کھڑے نا آرش کنووی اچھی آرش کنووی سچھی او کیڑی خاکے جتھا ستا شہ لولا کے جتھا میرے نبی دا جیس ماس پاک روزے دے اندر کبر انوار کبر انوار دے ویچ جڑی خاک نبی دے جیس منال پہ لگ دیئے کعبہ بھی تھلے سدرا بھی تھلے افلاک بھی تھلے ارش بھی تلے تلے تے جیڑی نبی دے جیس مندے تلے بھلے اے عقیدہ اے تے جیرہا بدن نبی نال سمہے ان کو مومن کیوں نہ شانِ مصطفیٰ عظمتِ مصطفیٰ نارِ رسال اللہ اکبر خاجہ فریدہ دن تُو نے دھوڑے دھکڑے کاندڑی ہاں تیرے نام تُو مفت وی کاندڑی ہاں تیرے باندیاں دی میں باندیاں تیرے دردے کتیاں نال میرے پیارے مسلمان بھیراؤ اگر دردے کتیاں نال پیارے تے جیڑا جیڑا نبی دایا رے لاکھ واری اکرار تے ہنے وی چوہے کہہ درے کرارے بابا سوہانم ہنے وی چوہے کہہ درے کرارے تے ہیدرے کرار دا وکھرا پیارے حضور صحابہ کو اکھیں دے ہن وہ میں نے علی نال پیار کرارے تے شک تے شک صدیق بھی سجا عمر بھی اچھا اسمان بھی جان تے سارے دے اتے اچھنا تن من دن قربان پر میں دسنی علی سہیں دی شان تے سننی دیے اے پہچان جائندہ ذکر کرے ایمیں لگے ای ہوئے اسمان بخول نہ کرے سڑتے نہ مرے راجتے تعریف کرے علی سین اوہن جڑے پیدا تھے کابے دے ویچ آئے وی کابے ویچ تے گے وی کابے دے ویچ خدا دا گھر این اللہ دے گھار ویچ گین شہادت تھی اللہ دے گھار ویچ چون این دا مطلب اے لوں تا اے شان مولا علی دی ہے تے والا پیارے کتنے نبی سینکہ نے ایک بھنیا ہویا پرندہ آیا محبوب کلیں کھا وڑ کنوں ہاتھ رب دے گوچا چایا اللہ سینیاں ہوں کو بھیجوا جینا ساری مقلوع کے جوتے کو چوکا پیارا جب نبی ایک اللہم معتنی بے احب خلق ایک الائک اوہ اللہ اس کو بھیج جو تجھے ساری مخلوق سے پیارا حضور رکھ کے اس کو بیٹھ گئے اب اللہ کے اوپر چھوڑ دیا دیکھوں تو صحیح رب کو سب سے پیارا تھوڑی دیر ہوئی تو گویا رب نے ہی دل میں ڈالا اٹھ علی انتظار کر رہا ہے کملی والا آ کے مولا علی نے در کھڑکایا آگے حضرت انس کھڑے تھے خلیفہ کہنے لگے علی رک دعا میرے نبی کی گھار والوں نے بھی سن لی ام المومنین حضرت عائشہ نے سنا آج سب سے پیارا کون بنے گا رب بی بی نے ہاتھ اٹھائے مولا میرے کھڑکایا پھر کھڑکایا پھر کھڑکایا اصل بات بھولائے جاتے ہیں یہ جو ٹائٹل آج تمہیں ملا ہے یہ کیس کو کہی کو نہیں ملا ہے آج سے آپ پوری روح زمین پہ سب سے رب کو پیارے جس سے رب پیار کرے جنگ خیبر کے اندر میرے نبی نے کہا علی جا جھنڈا سفید لہرہ کہیں یہودیوں کو جو اس باغ میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے امان ہے تلواریں رک جائیں گی نیزے رک جائیں گے بھالے رک جائیں گے مولا علی نے اعلان فرمایا جبریل دیکھ کے مسکر آیا میرے نبی نے جبریل کو بھلایا پھر فرمایا تینو کینے ہسایا انہیں آکھے آ مجھے علی سے پیار آیا محبوب نے مولا علی کو بھلا کے بتایا فرمایا جبریل کہتا ہے مجھے علی سے پیار آیا علی سن تاجب کرنے لگے موجو سے پار والوں کو پیار آیا میرے نبی نے فرمایا علی یہ تو جبریل آئے رب اسے بھی تجھ سے زیادہ پیار کرتا اسی لئے کہتے ہیں حب علی عبادت علی کا پیار بھی عبادت مجھے جب دشتی صاحب نے کہا نا کہ علی سائن کی بھی شان سنا تو مجھے بجائے اس کے کہ میں گردن اکڑا کے کہتا کیوں مجھے چسا گئے مومن جو ہوں ایک آنکھ نہیں دونوں آنکھیں رکھتا ایک صدیق پہ رکھتا ہوں ایک علی پہ رکھتا اے بھی ساڑا نور تے او بھی ساڑا نور کیوں کروں دور او کوئی اور ہونے نہیں مجبور اے او علی یہ اے او مولا علی یہ جیدہ لفظ علی حضور فرما دے من کنتو ولیوہو فعلیون ولیوہو جس کا میں علی ولی من کنتو ولی فعلیون ولیوہو علی ہر مومن کا ولی ہے حضرت فاروق آزم چھے چھپیس لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کر رہا ہے بندہ مولا علی آئے حضرت عمر ایسے سمٹے جیسے کوئی پرسات میں بھیگی چڑیا سمٹ جاتی ہے مولا علی کے پہلو میں بٹھایا کسی نے کہا بادشاہ آپ ہیں مسند پہ علی کو بٹھا دیا میرے نبی کے عمر نے کہا فرمایا قسم ہے خدا کی انہو لمولا آیا تو نہیں جانتا علی عمر کا مولا اور نبی نے بولا تھا من کنتو مولا ہو فعلی مولا جس کا میں محمد مولا اس کا علی مولا اسی لئے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ مبارک ہو علی ہنی ان لکا یا علی اسبحتا و امسائتا مولا کل مومن و مومنت علی تو ہر مرد مومن کا مولا ہے ہر مومن عورت کا بھی تو مولا ولی بھی علی مولا بھی علی یہ بات نبی کی زبان سے چلی موسم بلو بلی علی ہے علی حضرت سیدنا امام حسین کے بیٹے حضرت امام زین اللہ بیدین مدینے میں بیٹھے تھے اور مدینے کے گورنر نے پیغام بھیجوایا کہ اپنے اپنے نوجوان بیٹے بھیجو اور ہم سے مہینے کا وظیفہ لے جائیں میرے امام حسین نے حضرت امام زین اللہ بیدین کو بھیجا اور گورنر کے پاس جو پہنچے گورنر نے امام زین اللہ بیدین سے پوچھا مسمک او جوان تیرا نام کیا ہے آپ نے کہا اسمی علی اس نے کہا تیرے تیرے بڑے بھائی کا نام کیا ہے آپ نے کہا اسم ہو علی کہا درمیانے کا نام کیا ہے حضرت امام زین اللہ بیدین نے کہا علی کچھ توہڑے ویچ بھی ہے مظفر گڑچی ہو جی گلی اترائے پوتروں میں تے ترین دنہ ہی کو اساڑے کولتا ہے جو ہیک برادری دے ویچ جو نا رکھو نا سین اے چا رکھ آنکھے سین اوہ کوٹ دو دے پرلے پاس ہوں ساڑی برادری دے لونج پلونج دے ویچ اے نا ہے ایک گھار دے ویچ کون رکھے ایک گھار حسین دائی ایک پوتر راب دیتے سنا رکھے سا علی دو جھا دیتے سوالا کھے سا علی بیبیاں کسی انتری جھا آکھے نے علی گوار نردہ دل تھوڑا جا تانگا اوہ شیطانی ملانگا انہیں آکھا انہیں آکھا اے تیرے پیو حسین کو پوری کہنات جنابیاں کوئی کہنی لگ دا ایک بھی علی دوسرا بھی علی تیسرا بھی علی حضرت امام زین اللہ بدین کا نام بھی علی تھا علی آپ نے کہا اب بے کو جا کے پوچھوں گا گھر پلٹ کے آئے میرے امام حسین لجپال لیٹے ہوئے تھے فرمایا علی جی بابا کچھ کہا تو نہیں گوارنر نے کہا بابا وظیفہ بھی دیا پر کہتا تھا تیرے باپ حسین کو پوری بد میں ہستی میں علی کے علاوہ کوئی نام نہیں ملا میرے امام حسین لیٹے تھے چار پائی کی باہ پکڑ کے اٹھ کے بیٹھے فرمایا علی بیٹا یہ تو تم ہو اگر سو بیٹا بھی خدا حسین کو دے ہر ایک کا نام رکھوں گا علی علی سبحان اللہ نارے تقبیر نارے رفال نارے خلافہ نارے حدری شان اہل بیت جس نے عید ملاد النبی میرے نبی کا فرمان ہے ذکرو علی عبادت پہلا کا علاہ ہے حبو علی عبادت علی کا پیار عبادت ہے دوسرا فرمان ہے علی کی یاد بھی عبادت علی کی یاد بھی عبادت ہے اور نامِ علی میں اتنی چس اتنی غضب کی رس اور بول رہے ہیں سید و شہدہ کہ رب سو بیٹا بھی حسین کو دیتا تو نام ایک ہی رکھنا تھا واہ اس نام میں اٹریکشن اتنی غضب کی ہے اکیس رمضان المبارک جس رات کو مولا علی کی شہادت ہوئی اسی رات کو حاشمی گھرانے میں حضرت عباس کے ہاں پوتا پیدا ہوا مولا علی کے چاچے کے ہاں پوتا پیدا ہوا اور بھاشمی سارے کٹھے ہوئے کہ مولا علی کل گئے آج یہ بچہ دنیا میں آیا حسن کا پیکر ہے نام کیا رکھیں سب نے کہا علی کیا نام رکھیں علی انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے اب اس کی کنیت کیا رکھیں کنیت عربوں کی عادتی پیدا ہوتے کنیت بھی ساتھ رکھ دیتے تھے کنیت کیا رکھیں کہا ابول حسن ابول حسن کنیت مولا علی کی اور علی نام اب اس بچے کی کنیت رکھ دی گئی ابول حسن نام رکھ دیا گیا علی اور چند دن گزرے بی بی زینب کے ہاں بیٹا پیدا ہوا مولا علی کی بیٹی کے ہاں بچہ پیدا ہوا حضرت سیدہ بی بی پاک زینب عبداللہ بن جعفر کے گھر پھر حاشمی کٹھے ہوئے وہ سہی نام کیا رکھے پہلے میں بتا چکا ہوں دستین دی بیرادری ملتان دیویج بھی کہیں دا حک ناوی آکتے ہیں وہ رکھی کھڑے کوئی بیالک ہو لیکن میں صدقے تیرے اکے ہی ویڑے ایک آور جو آیا کیا نام رکھے کہا رکھو نام علی پتا چلا پتا چلا شام میں حضرت امیر موابیہ کو انہوں نے کہا جو بھی بچہ آ رہا ہے علی علی نام پا رہا ہے آپ نے خط لکھا کتاب کا نام میں احتیاطا بتا دیتا ہوں کتاب ہے امام ابن اساکر کی تاریخ دمشق فرماتے ہیں کہ ہر بچے کا نام علی علی رکھا جا رہا ہے اور نبی کے گھرانے کے بچے ہیں کاش کے ہمارا نام بھی نبی کے گھرانے میں کہیں آئے نیک طلب ہے نیک خواہش ہے نیک سوچ ہے آپ نے لکھا خط ان عاشمی گھرانے والوں کو ساتھ حدیعہ فرمایا کہ پانچ لاکھ درہم بھی لے لو نام علی کا رہنے دو کنیت میں میرا نام رکھ دو لیکن ادھر سے جواب ملا آپ سے پیار بھی ہے اتبار بھی ہے لیکن نام علی کہیں چلے گا اب حضرت نے آپ نے پھر خط لکھا فرمایا عدیعہ کم ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کے نام آپ نے فرمایا پانچ کروڑ کتنے پانچ کروڑ درہم لے لو نام میرا کنیت میں دے دو میں چاہتا یہ ہوں کیونکہ سارے رشتے ٹوٹیں گے پر نبی کے رشتے نہیں چھوٹیں گے اے یہ اس نام کی برکت بہت بڑی ہے اللہ اکبر پانچ کروڑ کو حضرت عبداللہ بن عباس نے ٹھک رہایا اور کہا کہ جناب آپ کی عزت دل میں بے شک آپ کہایں پر علی علی ہے لہٰذا پتا چلا علی کا نام جات دل میں وہ علی تو وہ علی ہے ادھر لاہور جب جاؤگے لاہور میں جٹ بھی ہیں بٹ بھی ہیں میئے بھی ہیں راجے بھی ہیں خاجے بھی ہیں کچھ بلوچ بھی ہیں بلند اپروچ بھی ہیں گورنر بھی رہتا ہے وزیروں کی بھی کمی نہیں ہے مشیر بھی بڑے ہیں لیکن لاہور کی نگری پہ جس کا سکھ کا نام بجتا ہے وہ ایک فقیر ہے اور یہ جو لاہور کی گلی گلی ہے وہاں ایک ہی نام آتا ہے علی حجویری داتا علی حجویری داتا لکب ہے نام علی ہے یہ علی بھی ابن علی ہے سمجھ میں آیا اس لیے اتنا پیارا نام اتنا کمال نام ہے اس نام سے میرے نبی کو پیار جب بھی بلاتے علی بلاتے اور میں سب کو سلام کرتا ہوں جس کو ایک لمحہ بھی میرے نبی کے ساتھ گزارنے کو مل میرے حضور فرمایا کرتے تھے صحابہ میرا علی قابے کی طرح ہے میرا علی قابے کی طرح ہے آقا وہ کیسے فرمایا ان نظر الہ وجہ علی عبادتن جیسے قابے کو تکنا عبادت ہے ایسے علی کو تکنا بھی حضرت ام المؤمنین عائشہ صدی کا خود بتاتی تھی کہ حضرت مولا علی بیٹھے تھے میرے بابا صدی جلوہ فرماتے آپ حضرت علی کو تکتے تکے جاتے بلکہ نہیں جھپکاتے نہ ادھر نظر اٹھاتے نہ ادھر نظر اٹھاتے میں نے پوچھا بابا آج عجب تماشا دیکھا عجیب نظارہ دیکھا آپ پلکیں بھی نہیں جھپکاتے تھے علی صحیح کو دیکھے جاتے تھے پاک رسول کی زوجہ پاک ام المؤمنین فرماتی ہے میرے بابا نے مجھے بتایا بیٹی تُو نے نہیں سنا میرے محبوب نے بولا ہے علی کو تکنا عبادت ہے جس کا پیار بھی عبادت ہے جس کی زیاد بھی عبادت ہے جس کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور باقی کوئی آیا سال کوئی آئے پانچ سال ایک حدیث میں حسنکار فرماتے ہیں سلط علیل وعلا علی ابن عبی طالب الملائکہ سب عسنین فرمایا سات سال تک فرشتے صرف مجھ پر درود پڑھتے رہے اور علی پر پڑھتے سات سال تک صرف ہم دو پر پوچھا گیا آقا باقی فرمایا اس وقت تک کوئی آیا ہی نہیں جب آئے پھر سب شامل ہوئے پر سات سال تک اتے اللہ تھلے میں کلہ پھر خدیدہ در اللہ پھر بھیجن والا علین والا خدیدہ رہن دی ہائی گھر تے اسہاں سے دو ایتھے کلو تیس سال تک کتنے تیس سال تک دن یا رات ہر وقت علی کو نبی کا ساتھ علی صحیح فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا میں بچہ تھا میں عمر میں کچھا تھا میں ماں مجھے اپنا کپڑے پہنا تھی میں بھاگ کے حضور کے پاس آتا اور پھر پوچھنے والوں نے کہا آپ سرکار کے ساتھ کیسے پھرتے تھے عجیب مثال دی اور آپ اسے ابھی مجھے کسی نے کہا جی اے مٹھو خان دستی دی جڑی دعوت اے اٹھا لی دعوت انتا انہوں میں کھانا یاد دیوایا اللہ کرے کہ اے نہ ہوئے کہ دوسری اٹھ کے دے گا علی پاسے ٹھو رپا وہ ماشاءاللہ اللہ اکبر اے ویگل ٹھیک سبحان اللہ آئے ہاں آئے تکویر نعرہ رسالہ نعرہ خلافہ نعرہ حجری جس نعید ملاد النبی علماء اہل سمرات اصل سچی بات یہ ہے جناب کہ پہلے جیڑے والے انہ میں نو قبلہ کاری صاحب نال سن حضرت رحمت صاحب کاری رحمت صاحب تے نال میرے قبلہ اللہ ماں حنیف صاحب تے اوہا کہن سجیے کھبے سجیے کھبے میں کہ اللہ خیر کرے اگو دستین تے اے سجیے کھبے شکر ہے تو انہوں سمجھ نہیں آیا میں کہ چلتے چلتے تھک گئے تو پوچھا پاؤں کے چھالوں نے اتنی بستی دور بنا لی دل میں بسنے والوں پہلے میرا دل آنو نہیں کر رہے آسی ہون سبھاں ایو جا سونا منظر بلکل اسمان دے تلے بلے بھائی بلے ایو جا سونا نظارہ ستہ لاہور قربان روحی ریکستان ایہا پیار دے سبق پڑھیں دی ہے ایہا پیار دے سبق پڑھیں دی ہے اے تھل دے گل دی رہے تے گوہے گرم بہوں پر ہاں ٹھر وین دے منتھار مٹھل دی رہے تے میں نی محشر ٹکھلے سامنج میرا پندھ پل پل دی رہے تے میں کتارک نال خیال دھمائیں اے مل نہیں تھل دی رہے تے سوال یہا روحی یار ملاوڑی ہے یہا روحی یار ملاوڑی ہے شالہ ہر دم رہے ساوڑی ہے جو لپیسو لسی گاوڑی ہے اپنے سوڑے سامن سنید شالہ خوش و سو شالہ خوش و سو میں ہیک گال علی سنگ دی ولا ہیک گال بلال سنگ دی سوال سوال والعویس کرنے سنید ویسے ہوں ایک قبلہ کاری رحمت صاحب میں بھی لہور وانجا کھے ساں کہ میں کوئی فرمیشہ تھی نہیں صدقے میرا سونے ناد خان پیارے دھیرائیں کانتے جملے چھکتے ہاتھ لیندن ولا کبوتر شبوتر انہیں شو تھی منجن ولا دن فرمائش تھی یہ بھامیں دشتی ساں باکن وہ خدا دیکھا سامنے میں کہہ نہیں آگا آج تا میں بھی چوڑا تھا بیٹھا جو اکھے سامن میں دیمہ شر ڈکھ لے سامن میرا پند پل پل دی رہے تھے ایک گال مولا علی سیندی مکہ فتح تھے حضور کا قابد وچہ ہے آتے پاک آسے دنال کتن اشارے تے تٹن بوت سارے تے جڑھنا مراد بوت چیف بوت چیف ایکزیکٹیو بوت اچھا جنا کعبے دی چھتتے پیتل کے کنوں سے گڑا ہوا ہے کعبے کے اوپر چڑھا ہوا ہے اس لیے تاکہ پیتل کے کنوں سے بوت کو گاڑو تاکہ خدا صاحب گر نہ جائیں عجیب ذہنیت ہے کہ اوپر چڑھا رہے یہ بوت خدا بن کے کعبے پہ کھڑا رہے محبوب جو آیا ایسے نظر کو اٹھایا چھوٹا خدا کعبے کے سینے پہ چڑھا نظر آیا محبوب نے ایسے نظر کو گھمایا پھر فرمایا علی کہا ہو مولا علی تاڑ کے آئے سنھا یہاں ہوں میں سنھا کہاں آپ نے بیٹھ کے گھٹنے کو خان کے مکہ پہ ٹکایا چہرہ اوپر فرمایا آ علی نبوت کے کاندھے پہ چڑھ جاؤ کان تھا کان تھا مصطفیٰ کا پاؤں پیارے مرتضیٰ کا حضور کھڑے ہوئے آپ اس کی بات ہے کہ ایک بندے تو دوسرا بندہ چاڑھ بھی منجنہ سہیں کعبے دی چھات تھے بظاہر عام باتیں عام بندہ نہیں پہنچ سکتا نبی سہین نے علی سہین کو چایا پھر فرمایا علی ہاتھ پہنچ رہے ہیں کعبے کی چھت تک ہاتھ اپڑ دے پہنی اُدھوں جواب ہاس کے مولا علی نے دیتا سہین کو چھت نئی کعبے دی صاف دا ترازو چایا نارے والا لائیا سوال علی ہاتھ پہنچ رہا ہے تیرا کہا سونا آ ڈر کرو تو آرش کا پاوہ اللہ اللہ خوش رکھے داڑھی مٹھی سرائے کی آکھے چیک گی نا آئے 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 تو میں حضور لنڈن دے میں جگ جگہ ہے الفلڈ اُتھے کرام پیا تقریر اُنا ایک کرم کمایا پہلے سارے نات خانے کو بھگتایا جی میں اتھا ہی عادت ہوں دی لوکیں دی والا آخر اچھ فرمایا ہون خطیب پاکستان میں کہ سبحان اللہ ہون لوک پہنے ستے پہ ایسا آگیاں گتے اُتھو والا جڑے حضرت بیٹھے ہنو نقیب صاحب انہیں والا کستے جھوٹ ماریا ہون بلا تاخیر شابش بھی شابش رات دے بارہاں وجگن ہون بھی تاخیر نہیں تھے بلا تاخیر آوے فقیر کر تقریر میں کیا وہاں میری تقدیر ہون ساریاں زبانہ انگریزی بھگت گئی اردو بھگت گئی ساریاں میں آکھا ہون میں کے لے پاسو آماں ستے کو جگا ماں تقریر بھی سنا ماں تے میں بڑھ بسم اللہ حضرت فرید سنیالی وسے بالی ہی رگ تے رکھا ہاتھ تے بلا دن سنیے سینے سوز فیراغ دی تار آہی ماں ہی اتھ لائیا او واج پئی اتھا میں ستھی سرا کی میں آکھا ایتا او نائے جائے کو کھین دیں ہوئے ہاں ٹھردے ٹھارتے یاکھ تھی اندے روپ کنوں کم شرک ویندے کونین دا کفر مساکھ تھی اندی نظر جھلک بخار ویچ تا روشن شہر بلخ تھی اندی انگل جے ارشد جب پووے اسمان تے چندر ترخ تھی آئے آئے اسمان تے چندر تڑک نہیں تڑا ہیک ہیک بندہ ہو سے اپنے پنجاب دا اٹھا تے پنجاب پاؤں ڈالا پنجاب پاؤں ڈالا یہ میں نہ سمجھیں شنگ نہ بھلا بھار ہوں ہیک پاؤں ڈے بندن ڈھوس ہوا ڈھوس اور روپ ہے تے پنجاب پاؤں ڈالا چاہیے تے آکھے تسی ایک آکھا تڑا یہ جے لگ گئے ہونے چانت روڈ پہ آئے تے تسان جانا فرمائے نا چھیک آئے 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 مزہ نہیں چاس آگئی ہونے عشق بنجاب چاس سانی لکھوار آسانی باز سانی علی سنیا رکھ ہاتھ اڈا اینہ دیا پھی تیانے ہیک ہاتھ حیدری جو ٹکا آیا بھوت لب پھانے چھے نہ آیا او چھوٹے خدائیں کو علی مکایا ولد اصول تا ایمے ہاتھ جی میں چڑھے ہن اوئے میں آیا تا این پاس ہوا سویرے تک خیر نالی تھے اصول ہے کہ بندہ جس طرف سے آئے اسی طرف سے جائے نئے رستے نہ بنائے ورنر اپنا حیران ہوں گے ہم سائے علی سنی کے لیے یہی تھا کہ جیسے حضور بیٹھے تھے یہ چڑھے تھے حضور بیٹھ جاتے یہ اترتے لیکن بوت کو اڑایا اور الٹی ماری چھلانگ ہائے ہائے نہیں سمجھے علی نبی نبی عدب مصطفیٰ جان دینی مرتضی الٹی چھلانگ لگائی الٹے جا کے زمین پہ گرے جب گرے اور اٹھے مصطفیٰ پلٹے کہ چوٹ تو نہیں لگی لیکن علی جو اٹھے اٹھ کے نالے کھلن نبی سہین نے کہا جوٹ تو نہیں لگی ویسے ایک گرل میں دست بابا جی تو سی وینا اے علی سہین کتنی بھولندی تلی 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 ہیں کپڑے چھنڈا کر رہے ہیں اور حضور نے فرمایا ہستا کیوں آئے علی کہا ہاں سے ایسے لیے رہا ہوں اتنی بلندی سے گرا ہوں چوٹ کا خوی نہیں چوٹ ذرا نہیں لگی نبی پاک پھر حضور مسکرائے حضور آپ کیوں ہسے فرمایا نبی اٹھائے اور جبریل نیچے لائے چوٹ کیسے علی علی ہے بلال بلال ہے بلال بلال ہے کافر بلال کو مارتا ہے مار مار کے چمڑا پھٹ جاتا تھے پھر ظالم پکڑتے تھے انگاریں دہکتے انگاروں پہ لٹاتے پھر انگاریں کیری بن جاتے پسلیوں تک آگ پہنچ جاتی گوشت پگھل جاتا اور پھر اٹھا کے پھر کونوں کی بارش ایک دن عبداللہ ابن جدعان اور امیہ کافر مار مار کے جب تھک گئے آک گئے اور بلال چپ کر کے مار کھاتا تھک کے کافروں نے پوچھا کہا اے کالا اے کالا اے ہمشی تجھے درد نہیں ہوتا تجھے درد نہیں ہوتا تو کیوں نہیں روتا کیا تجھے درد نہیں ہوتا بلال نے تھنڈی آہ بھر کے کہا کہا درد تو ہوتا ہے اگر درد ہوتا ہے تو کیوں نہیں روتا ہے اس نے کہا مجبور جو ہوں مجبور جو ہوں کیسے رو اے تو کیوں نہیں روتا ہے کہا کیسے رو جس کے لیے مارے کھاتا ہوں وہ سامنے جو ہوتا ہے لبائک 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 یا رسول لبائک یا رسول ہائے ہائے کیسے رو وہ سامنے جو ہوتا ہے یہ بلال ہے ایک دن میرے آقا بیٹھے تھے فرمایا میں پاک محمد بر راق پہ جنت میں جاؤں گا میری بچیاں سواریوں پہ جائیں گی میرے بچے پروٹوکول کے ساتھ جنت میں جائیں گے سب صحابہ نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ پرجد آگے پیچھے کوئی نیرو سبیت حضور وہ روٹھے جس کا کوئی وسیب شسے ہو وہ روٹھے جس کا کوئی بھار ویٹ ریٹ جسے پتا ہو پچھوں برادری ہے میں روسانگا تھے کئی گھرانے روسانگے پر جیدہ نا آگے نا پچھے نا نساب نا حساب نا دیرہم نا دینار جیدہ ہے کچھ نہیں اور روس بیٹھا ہے وہ نا روس نا روس کون منے سی محفل سے تیری اٹھنا سوچ کہ یہ رکنا جہاں تو کہاں جہاں لوٹ کے پھر آنا جن کا کوئی نہیں ہوتا روٹ بھی جائیں پھر موں پیچھے کر 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 کے تکتے ہائیں شاید کوئی آوے سانوی من آوے کہتے ہیں مسجد پیچھوں دو ہجرے مسجد پیچھوں دو ہجرے اوہ دے نال کی روس جید باجنا جھت گزرے اوہ دے نال کی روس جید باجنا جھت گزرے بس وہ روٹھا پر اسے آس رہا تھا کوئی نہیں آئے گا اوہ بلال آمنا کلال تو کچھ تو میرے پندار محبت کا بھرم رکھ کچھ تو میرے پندار محبت کا بھرم رکھ تو بھی تو کبھی مجھ کو منانے کے لیے آ کس کس کو بتائیں کہ جدائی کا سبب ہم تو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے آ بس اتنا دیکھا کہ سرکار نے بازو لہرایا پکر کے کالے حبشی کو سینے سے لگایا زمانہ مسکرایا واہ خدایا کیسا یار بنایا پکڑ کے حضور نے گلے لگایا بلال کو پھر فرمایا میں کیوں روس گئی کہے روسائی کہے روسائی کیوں روتا ہے کیسے نے تجھے اب وہ لگا جو حضور کے بدن سے بولا مدنی سجن اس نے کہا اج میری قیمت پڑ گئی سئی کول مل ہاتے حال پچھا سئی کول مل ہاتے حال پچھا میں کو آہیں بھرن دی جس آگئی جت تل حارم او مال کہا آج سہی سچ حرن دی جس آگئی ای موت ہے یار دے قدم تے آج ارشد مر اندی جس اللہ اکبر بلال کو حضور نے سینے سے لگایا پھر فرمایا تُو نے مو کیوں بنایا کہنے لگا بس سہیں بس ہر ہر کوئی اپنی باتیں کرتا ہے ہماری کرتا ہی کوئی نہیں آپ نے فرمایا اچھا سمجھ میں آیا ہم نے اپنی بات کی تیری فرمایا لوگ سنو میرے یارو قیامت کا دن آئے گا بلال اونچی اونٹنی پہ بیٹھ کے جنت میں جائے جب عین جنت کے اندر جائے گا مست ہو کے عزان شروع فرمائے گا جب گونجے کی جنت میں عزان ناظر قل ہم الہ بلال اے خجور والے خجور بھول جائیں گے ہوروں والے ہورے انگور والے انگور بھول جائیں گے سارے وے کھنگے پلال دے والے والے بھائی بھلے کوئی میرے نال چلے میں بھی جانا جھوک رنجن دی کوئی میرے نال چلے پہران پہن دی منتا کر دی پر جانا تے پہ آگ کل لے یہ بلال ہے اور یہ میرے نبی کا عشق کمال ہے جس کو لگتا ہے اس ہی کو اٹھا تو یہ اویس ہا ہا سارا جگ نبی کے لیے روتا رہا روتا ہے لیکن میرا نبی اویس کے لیے روتا حضور اویس کا نام لیتے اور کہتے واہ شوکا آئے اویس کا عشق حضور بھی استغراق میں چلے جاتے بے ہوشی تاری ہو جاتی اور ہوش میں آتے اپنا یمن کی طرف فرماتے اور کہتے انی لا آجے دو آخری بات بہت ہو گئی رات کہتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا اللہ پیاروں کو فرمائے گا ادخل الجنہ بے غیر حساب سب کا حساب ہوگا پر جیرے و میرے پیارے کی حساب تے کی کتاب کی میزان جاؤ مہمان سب کے آگے اوائس جب اوائس جنت کے گیٹ پہ 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 وہاں آ جائیں گے خفیہ فرشتے وہ کہیں گے سوڑے آئی تھے روک پہلے ساڑے نالموک واہ واہ اے شکر دشتی صاحب تُو سب پیچھے زیادہ لائٹا نیلائیا میں اہمی اکھا میٹ کے لگا جا رہے ورنہ میں بھی ویخدہ ہوندہ تے میں آخدہ بائی سب ہی کرا لے آئینو ہنج مروڑ پر میں ہوش ہی نہیں رہا کہ تو آخ آنکھ سبحان اللہ ویسے ادھا ادھا ڈاروی سی کہ بلو چاندی وستی ادھے مٹا دے اپنی ہستی سبحان اللہ ویسے ادھے روک ویسے دیوانہ ادھے بھی دیوانہ ادھے بھی دیوانہ ویسے کہے گا مجھے کیوں روکتے ہو مجھے کیوں روکتے ہو ستر ہزار فرشتہ رب ویسے کی شکل کا بنائے گا ویسے جاتا پیچھے کسی کو نظر ہی نہیں آئے گا یا رب اے کیوں نہیں لب اُس نے کہا دنیا میں یہ چھپتا رہا یہاں ہم نے چھپا لیا ہو وے سادھا یار تے تک سان سار اے نہیں پیار دے ویچ کار لیکن گیٹ تے روکے گا رب کیے سبب انہ لب سادھی سادھی خاطر رب دے ولنو آواز آئے گی اے سونے مستا پیچھے تک آکھ راک پیچھے ویکھے گا دے لکھا سیاہ کار گناہ گار کھڑے کھڑے ہوڑ گے جکڑے ہوئے زنجیران دے ویچ آواز آئے گی واسطہ ہی سوڑے محمد مصطفی دا واسطہ ہی عوضہ جدہ آشے کے او دی امت پیچھے جکڑی تے پکڑی ہوئیے بس ذرا لب ہلا انہیں کو چھوڑا آتے پھر جا یدوں بلال میرے نبیدہ نہ سنے گا نام سنتے ہی پیچھے ایسے نگاہ اٹھائے گا لب ہلائے گا رب خوش ہو کے فرمائے گا میرے یار کے یار نے بول دیا ہم نے سب پکڑے ہوں کو کھول دیا رحمت کا موطی رول بول دیا بھئی بول دیا ہم نے عشق کی کتاب کو کھول دیا اب انشاءاللہ تعالی اگلا سال بھی آئے گا وہ ایسے کہتے ہیں نا کہ نہ آتے ہمیں اس میں تقرار کیا تھی مگر انہیں وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی میں نو بھی دشتی صاحب نے آکھ اگلے سال آو تماق ہے ٹھیک وآخر دعوان الحمدللہ